بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کرنٹ احویر کے حوالے سے آج ہمارے درمیان ملک پاکستان کی نامور شخصیت جنہیں آپ اکثر ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے جو سیاسی تجزیہ ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہتے ہیں میری مراد جناب برگیڈیا ریٹائر سید گزلفر علی صاحب سے ہیں آج ہماری اس مقصود نشست کے چیف کیس برگیڈیا صاحب ہے اسلام علیکم صاحب بیوائے اسلام سر کیسے ہیں آپ سمائے خیریہ سہیں سر آج ہمارا پروگرام جو ہمارا اوپننگ کویسچن آپ سے پریسنٹی کراچی میں جو واقعہ ہوا انسیڈنٹ ہوا سن پولیس کے حوالے سے پولیس کی ہائی کمانڈ جتنی بھی تھی وہ سر ساری شوٹی پہ چلے گئے میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقع ہے تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پنجاب پولیس میں جو ریسنٹی ابھی اپوائنٹ ہوئے آئی جی صاحب ان سے پہلے ایک اے آئی جی ٹریننگ تھے وہ بھی شوٹی پہ چلے گئے تو سر آپ ہمارے ناظرین کو یہ ذرا اس بارے میں اگاہ کیجئے کہ یہ کہیں شاکسانہ پنجاب پولیس کا سندھ پولیس کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے یا اس میں آرمی چیف کے نوٹس پہ سر وہ بھی ڈرا ہوئے اس میں سر آپ کیا گئے بہت بہت شکریہ اللہم صاحب پہلے بات تو پنجاب پولیس کی جو آپ نے بات کی پنجاب پولیس کے جو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ کی آپ نے بات کی چھٹی پہ گئے وہ نیادی طور پہ وہ ان کے جو ریزن تھا وہ تھا کہ ان سے جونیر آف سر کو ایڈی لگا دیا جی نام غلی صاحب کو تو نورمال ہماری فورسز میں تو آرمی میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نیوی ائر فورس پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جونیر آدمی پرموٹ ہو جائے جیسے خاص طور پہ جنرل لیول پہ یہ بڑا ٹریکٹس ہے جیسے بات دفعہ ہوتا ہے کہ چیف آمی سٹاف جو سینئرز ہوتے ہیں وہ اسٹیفہ تو وہ دونٹ کم ٹو دی آفیس وہ یہ ٹرڈیشن چلی آلی ہے اب جو ہاں اس کے اندر ایک انگل تھا آپ کو بتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی پولیس کے ساتھ میں بڑا کھلوار ہوتا ہے ہماری پولیس اتنی بوری نہیں ہے جتنی لوگ سوچتے ہیں میری نظر میں میں نے ان کے خط کام بھی کیا اور خاص طور پہ میں اسپیسیفائی کر رہا ہوں کہ جو وہ تو ہیں معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ بدرجہ تم جیسے ہمیں موجود ان میں بھی موجود ہیں کرپشن، رشوت، فی آر، غلط ریز لیکن جہاں تک ان کی جیسے میں وار ان ٹیرر کے ساتھ سے جاتا ہوں کہ میں نے اس سوالے سے پولیس کے ساتھ بڑا انٹریکٹ کیا ہے جو میں اپنی ایجنسیز میں تاؤسود بھی ہم کرے تو انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ویدن لیمیٹیڈ رسورس جتنے رسورسز ان کے پاس نہیں تھے لیکن اس کے برعکس اس کو جس طرح پولیٹیکلی استعمال کیا گیا مختلف حکومتوں سے آج کی حکومت نہیں اس سے پہلے بھی حکومت ہے کیونکہ حکومت ہے وقت پاکستان میں مطلب بڑا دکھ کی بات ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پولیس ان کا ذاتی ٹول ہے ایس ایچو ان کے گھر کا خادم ہے ایس پی کو وہ اپنی دیریکشن پر رکھیں گے اپنے دی آئی جی اور آئی جی سے وہ کروائیں گے جو وہ کرانا چاہتے ہیں تو اس لیے پولیس کا کلچر خراب کرتا ہے جو ورکنگ کلچر ہے نا لوگوں کے اندر سے اعتماد ختم کرتا ہے اسے پولٹی سائز کر دیا اب اس گورمنٹ نے بھی جس میں اتنے نعرے لگائے تھے عمران خان صاحب نے کہ پولیس کو یہ کرتا ہے اب دیکھئے پنجاب میں کتنے آئی جی چینج ہو چکے ہیں دو سال میں اب یہ تک تو کافی آئی جی چینج ہوگی چار آئی جی غرب ہوگی کیا یہ صحیح ہے جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر پولیس کا اعتماد مجرور ہوگا آپ کی پیسٹی بیلڈنگ کرتے نہیں ان کو ٹارگٹ کرتے لیتے اور فرولیس ریزن پہ غیر ضروری آپ غلام دستکیر صاحب تھے کہ اچھے آفسر کے طور پر گلے جاتے ہیں عارف نواز صاحب تھے اس لیے کہ آپ کے چیف ملیسٹر اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ چیف ملیسٹر کو تبھیل کر دیں جو مجاب کا چیف ملیسٹر بنیادی طور پر ناہیل ہے یہ پوائنٹ اچھا آپ اس کے ساتھ آپ نے بات کی سندھ کی کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے پہلے دن جو آیا تھا میں بھی سمجھا تھا کہ جہاں انہوں نے پروفیشنل ایتھکس کے اوپر کسی پرائنٹ لیکن اب جو چیزیں آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی ہیں جیسے ایک ویڈیو ابھی آئی ہے کہ وہ جو کیا نام ہے اس کا سفدر سفدر کے بعد اس کا کنڈکٹ آپ دیکھتے ہیں جہلو والا کنڈکٹ جہالت کی انتہا ہے اس شخص کے اندر کوئی تعلیم کی رق بھی موجود نہیں ہے وہ پٹواری سے بھی بہتر ہے تو اس نے جو دیکھتے ہیں اگر آپ ایک ویڈیو آئی کہ وہ خود ہی چل کے آرہا ہے ہاں پہ اس نے پانی کی بوتل پکڑی ہے یہاں پہ اس نے کوئی چادر یا کوئی آکے وہ پولس کی بیٹھ جاتا ہے وہاں سے ہاتھ لانا چکا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کتنے ٹیلویجن چینل کراچی میں موجود ہیں کسی ٹیلویجن چینل نے ٹوٹا ہوا دروازہ دکھایا جو مریم کلیم کرتی ہے کہ دروازہ توڑا گیا تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں اگر وہ خود نیچے آیا آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں وہ آیا وہ ٹھیک ہے ایف آئی آ ریجسٹر ہوئی اس کے بعد یہ کہانی جو بلٹ گئی اور آپ اگر ایک پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہو فضل رحمان کی اور مریم کی دونوں جھوٹوں کے ماسٹر ہیں مطلب ایک نے کہا کہ دروازہ توڑا گیا ایک نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا اب آپ مجھے بتائیے کیا آپ اخص کریں گے اس سے تو یہ جو کچھ ہوا یہ ایونٹ تو وہاں پہ ہو گیا کہ اس نے نارش آیا ہے جو کسی بھی بطلب ہے اخلاق کے بھی خلاف ہے اور ایک خبر کی بے حرمتی کاؤنٹ آپ مطلب مسلمانوں کے نزدیک گریو یارڈ سی کتنی گریو یارڈ وہ تو بابا قوم وہاں پر جاہل جاہل شہد جا کے وہاں نارے لگائے تو لانا تیار ہے ایسے لوگوں پر اب وہ ہو گیا واقعہ اس کے بعد جس طرح چیزیں آ رہی ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں میری نظر میں جس طرح لگتی ہیں اور جو سندھ سے لوگ کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر کوئی اوثنٹیکیٹر مطلب ہے نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارے بھی جان پچھان والے وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ پولیس کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس چھوٹی پہ جائیں اچھا اچھا دیکھیں ایک پروسیدر ہے چھوٹی پہ جانے چھوٹی پہ جانے سے پہلے گریڈ بائیس یا گریڈ اکیس کے افسر جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینئرز کو انفارم کرتے ہیں کہ میں ان کی چھوٹی جانا چاہتا ہوں جی بالکل ایسے ہی پھر وہ چھوٹی اگر ایڈیشنل آئی جی ہے اس کی چھوٹی آئی جی اپروف کرے گا پھر وہ جائے گی اگر اس طرح ڈی ایس پی ہے اس کی چھٹی ڈی آئی جی اپروف کرے گا اب سیملٹینیسلی سارے لوگوں کا ایک ہی دن چھوٹی چلے جانا تو یہ ایک شیاسی گیم پھیلی گئی ہے اور وہاں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کراچی سے آپ لاکھ چھپائیں مراد علی شاہد صاحب چھپائیں یا پیپلز پارٹی چھپائیں لوگ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں سے یہ خبریں آئی رہی ہیں کہ پولیس کو کہا گیا ہے ایک بڑے پاورفل گھر کی طرف سے کہ جی آپ چھٹی پہ چلے کیونکہ اب اس کو ایشو بنانا تھا اس میں سیاست شامل کرنی تھی اس کے اوپر کچھ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنی تھی سیکٹر کمانڈر کا نام دیا گیا اب سیکٹر کمانڈر سے لوگوں کے ذہن میں فوراں آیا آئی سا ہی سیکٹر کمانڈر اصل میں رینجرز کے سیکٹر کمانڈر رینجرز نے اس کے بعد آرمی چیف نے انکوائری کا آرٹر دے دیا اب انکوائری ہوگی اور آرمی کی انکوائری کور کمانڈر کو انہوں نے اپرائز کیا ہے کہ جی آپ پر گھو تو وہ بھی شاپ جائر ہے کوئی چیزیں لے کے آئیں گے سامنے تو یہ ایک سیاسی گیم ہے جو پارٹیز نے ملکے کھیلی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بیل کو اپوز کیا کیوں اپوز کیا انہوں نے یعنی جھوٹ بولنے کو تو ابھی جو جھوٹ بولنے آپ ہمارے ہاں سیاست میں جھوٹ کو تو ایمان تصور کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہی ہے جھوٹ بولنا سیاست میں ایمان کیا لیول تصور کیا جاتا ہے جائز سمجھا جاتا ہے آپ کو پرائیم انسٹر ہے اس نے اسمبلی میں جھوٹ بولا یا نہیں بولا اس نے اسٹیبلی کے اندر سٹیٹمنٹ دی تھی اپنی پروپرٹیز کے سالے تو وہ ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں انٹرویو دیتے ہیں کہ میرے والد صاحب تو بڑے غریب تھے ان کی نواز شریف صاحب کی بیٹی انٹروی کے تھی کہتی میرے والد تھی تو بڑی جائدادے تھی اب ساروں کو نہیں پتا ان کے والد صاحب کیا تھے کہاں تھے چلے تھے کہاں وہ رہا کرتے تھے کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مور دن ایک تو یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیدائش ہوئے تھے پیدا ہوئے تھے ان کے موں میں سونے ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں اس کو انڈیا کے اندر بڑے فخر سے اٹھایا جاتا ہے اور پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو کوٹ کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کو کچھ سوچنا چاہیے It's a time for نواز شریف to think کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے یا وہ intentionally ہی کام کر رہا ہے اس لیے کہ پاکستان کا دشمن جا ہے وہ اس کے بحاف پہ وہ پروپیگنڈے کر رہا ہے جو پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو نقصان ہو گیا عوام کو اگر نقصان ہو گیا اس کا کون ذمہ دار ہوگا نواز شریف ذمہ دار ہوگا ابھی سر جو political temperature وہ کافی ہائی جا رہا ہے آپ کی observation میں ہر چیز ہے نواز شریف نے سر جو آرمی چیف کے خلاف زہر اگلا ہے سر اس کے پیچھے کیا موٹیوز ہیں نواز شریف کے یہ کیا انتشار پھلانا چاہ رہا ہے ملک میں ہمارے سیولین اداروں میں یا کہ اس کا تارگٹ ہی آرمی ہے اس کے عزائم سر کیا ہیں دیکھیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا تو بہت کچھ کہہ جاؤں گا میں نواز شریف کے سیکشن کو اورینٹیٹ کرنے کے لیے لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے چند practical چیزوں کا ذکر کروں گا پاکستان کے اندر وفو پذیر ہوتا ہے اس سے آپ کو اس شخص کی پرسنلیٹی اندازہ لگانے لگا سکیں گے کہ وہ کیوں کر رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے جی بالکل ہوا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف جس طرح سیاست میں آیا وہ آپ کی نالج میں جی بالکل برگڑے قریوم کو آپ جانتے ہیں اپنا یہاں سے سر جنرل زیا صاحب کو نام ہو جنرل زیا کا آپ کو پتا ہے یہ اپنے آپ کو ان کے بیٹے کہا جی بالکل یاد ہے جی بالکل فوج کے کندوں پر چڑھ کے اس شخص نے سیاست جوائن کی جی بالکل اب آرمی کو سے یہ قریب رہنا اپنے لئے ایک فخر کی بات محسوس کرتے تھے اس لئے انہوں نے جنرل آسف نواز زنجوہ کو ایک گھاڑی تحفے پر دینے کی کوشش کی امورسٹریری چابی دی اپنے گھر بلا کے جنرل آسف نواز زنجوہ صاحب چیف آمی سٹاپ بڑی انہوں نے چابی ان کے موہ پہ پھک کے مار دی آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں اب یہ ان کا یہاں سے چابی دینے سے آپ ان کا ایٹیچوٹ سمجھتے ہیں میں جو چیز آپ کو دلاروں پریکٹیکل کہ ان کا ایٹیچوٹ یہ ہے کہ پیسے دے کے خود بھی بک جاؤ اور پیسے دے کے لوگوں کو بھی خرید لو یہ میں نے نہیں کہا پیسے دے کے خود بھی بک جاؤ اور پیسے دے کے لوگوں کو خرید دیں اور اپنے مقاصد حل کرو وہ چاہے گندے مقاصد ہوں چاہے ہپوکریٹک مقاصد ہوں چاہے وہ ملک کے حق میں ہوں اب اس سے آگے آپ چلیے اگر یہ ملک کا پرائیم نسٹر ہے اور یہ اس کو پاکستان کے اداروں کا رسپیکٹ ہے تو سپریم کورڈ پر حملہ کیا تھا اللہمہ صاحب سپریم کورڈ پر حملے کی وجہ کیا تھی فیصل آباد میں ایک جلسہ ہوا وہاں ان صاحب نے ایزے پرائیم نسٹر ایک شخص کو ڈسپلیس کر دیا پولیس سپیکٹر تھا مطلب ہی کون تھا کسی کی کمپلیٹ بھی سجاد علی شاہ نے اس کا نوٹس لیا وہ چیف جسٹس تو ابھی آگے چیزیں جس طرح چلتی گئیں ان کو مشرف والا واقعہ ہوا انہوں نے چیف آمی سٹاف ایک پرائیم نسٹر چینج کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا آئینی اختیار اس کا ایک طریقہ ایکار ہے جا افیشل وے ہے ایک وے ہے پرائیم نسٹر پاکستان میں ہوتے یہ طریقہ ایکار چینج کر دی اب اس کیپٹن کی بھی سٹوری آگئی ہے جو جہاز کا پائلٹ تھا اور اس نے سارا کچھ لکھ دیا آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم اتنے شورٹ تھے تو ہمیں کہا گیا کہ آپ نواب شاہ چلے جوا پھر پوچھا گیا فیول کتنا ہے بھئی آپ یہ کیوں کر رہے جہاز جس میں سویلین پیسیج ہے مقصد کیا ہے اگر وہ جہاز تباب بھی ہو جاتے تو مقصد کیا تھا کہ اپنی اپنی سیاسی ازائم آسل ہو گیا جنرل جاود دین بٹ کو چیف آمی سٹاف کیوں کہ وہ لاہور سے تھے ان کے یہ سمجھتے تھے اور پہلے دن کا ذہن میں تھا کہ اس کو چیف آسل اب وہ کیوں کیا گیا آپ نے کیوں ہی کام کیا نکل گیا اس کے جب نکل گیا تو جیل میں چلا گیا وہاں اتنے موٹے موٹے آسلوں سے یہ شخص روتا تھا جو فوجی جو سنتری کھڑے ہوتے تھے ان کی خوشامدے کرتے تھا کہ مجھے کوئی کھانے کو دے دو پھر ان کے وہاں پر ریکارڈ ٹیلی فون جو کرتے تھے وہ لبنان کے حریری ہے کہ خدا کے واسطے کسی طرح سے نکال دو ہی بین ٹو سعودی عرب وہاں جا کے ایک مل لگائی اس مل کے اندر کتنے پاکستانی ورکر کام کر رہے تھے کوئی تھا اس مل میں پاکستانی ورکر اسٹیل مل میں there was not a single پاکستانی ورکر کیونکہ وہاں جا کے ان کا کنیکشن ہو گیا جندال سے جندال is the tricone of the اسٹیل انڈسٹری اب یہ چلے گئے انڈین انفلویس کے اندر وہاں جندال نے ان کی ملاقاتی شلات یہ پاکستان آگئے پاکستان آگئے پاکستان آگئے الیکشن الیکشن والے دن اس نے کیا کہا پانچ بجے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ مجھے two-third majority چاہیے سارا الیکشن منور ہوا most corrupt train 2013 کا سب سے worst election تھا جس کے نتیجے میں this van became the prime minister اب یہ prime minister بن گیا prime minister بن کے جو کچھ ہوا اب جو باہر جائدہ دے خریدی تھی وہ کسی نے خرید ہوا کسی ادارہ نے خرید ہوا خودی انہوں نے خرید دی سپریم کورٹ میں جو قدمہ چلا اس نے کیا لکھا انہوں نے کہا یہ تو godfather ہے اب جاہل اتنے ہیں کہ godfather کے اوپر مسلمی نون کے لوگوں نے تالیاں بجائی اور خطوے لگا دیا انہوں نے کہا جی یہ تو ایک نیٹ ورکر وہاں پہ اڈو نے آپ کس ملکہ آپ کے نظر میں کوئی اسی ملکہ prime minister ہے جو prime minister ہو کسی ملکہ کامہ لیا ہو نہیں سر تو پھر یہ صادق اور امین نہیں رہے نا نہیں رہے یعنی اداروں کو ہٹ کرنا اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا طاقت کا طاقت کے نشے میں چور رہنا طاقت کے بھوکے ہونا یہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر وہ ملک اور عوام کسی بھی چیز کو دے اور جس شخص کے ذہن میں یہ چیز آ جائے نا کہ میں نے اپنی ذات میری امپورٹ اب جو ہسپتار میں ریسنٹی جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کہتا ہے کہ منور کرایا گیا جس دن یہ ائرپورٹ پر جا کے لندن ائرپورٹ پر لینڈ کیا تو کیا آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ اب اس کے ساتھ میں ایک صرف اتنی کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اداروں خلاف علامہ صاحب کون بات کر رہا ہے یا انڈیا بات کر رہا ہے آج نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کتنے تم تڑاق سے انڈیا میڈیا میں چلائی جا رہی ہیں اس کے بعد جب یہ پرائم نیسٹر تھا نواز شریف اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ تاج ہوتل کا انسیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان انواز شریف جی اس کا سٹیٹمنٹ آیا تھا میڈیا نے سر الیکٹرون کی کوئی انڈیا میڈیا نے چلایا اب دنیا کا ایک بہت بڑا صافی ہے جس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے جس کا دماغ نواز شریف کا دماغ اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے حالانکہ وہ یہودی ہے وہ دو انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کو بہت بڑے بڑے پرائزیں اس نے انہوں نے ایک کتاب لکھی دی سیج کے نام سے آپ کے نظر سے گزری اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ پروف کیا ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ جو تاج ہوتل پر حملہ ہوا تھا وہ انڈیا کی رو موسید اور سی آئی اے نے کروایا اس میں انڈیا آرمی انوال تھی اس کے اندر انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی انوال تھی اس نے یہ چیز لکھی ہے اس نے انڈیا رو اور موسید اس نے ہندر پرشن پروف دیا ہے اور اس نے ایک سنٹر دکھا ہے کہ سی آئی اے ہیڈ آنسو شیئر انہ اچھا سی اے بھی انوالمنٹ تھی سی آئی اے ہیڈ آ شیئر انڈ راڑ راون موسید تو وہ پلان کیا تھا اس حملے کے اندر پہلا کس شخص کو مارا گیا پہلا شخص مارا گیا کرکارے کو جو اسپیشل بانچ کا ان کی سی آئی ڈی کا ایس پی تا کرکارے کون تھا کرکارے اے وہ شخص تھا جو سمجھوتا ایکسپریس کی انویسٹیگیشن کے کوئنکلوجن پر پہنچ چکا تھا اور اس نے اپروف کر دیا تھا کہ سمجھو تھا ایکسپریس کے بلاس میں انڈین آرمی انوالٹ تھی کرنل پرہت انوالٹ تھا راجوری کی ایک ورکشاپ ایک آرڈنرز جپوس ایکسپروسیف چرایا گیا تھا اس کے اندر ہندین ہندو ایکسٹریمیس ملیٹنٹ ایلیمنٹ جہاں بی ایچ پی کے اور بی جے پی کے وہ انوالٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیا نے سوامی پکڑا تھا سوامی اسیمان وہ جیل میں تھا اس کی سٹیٹمنٹ آئی انڈیا ٹوڈے میں لگی تارے خبروں میں لگی ان نے کہا کہ وہ ٹریپل بامبنگ بمبے بامبنگ جتنے ہی انسٹ ہوئے ٹریپل بامبنگ سے لے کے نیچے تھا ان تمام ہندو جو دہشتگرد ایلیمنٹ ہے بی جے پی کے وی ایچ پی کے آر ایس ایس کے وہ انوالٹ ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان نے میری بڑی خدمت کی ہے جیل میں اور اس کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے اور ان ان لوگوں کو ڈالا ہوا ہے ان بامبنگ کے شبے میں وہ جیل میں تو وہ انوالٹ نہیں ہے انڈیا اکسٹریم اس کے ان چیزوں کے باوجود پرائیم میسٹر پاکستان سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ پاکستان انوالٹ پھر ایک ادھمپور میں بلاس ہوتا ہے اس کی یہ ایف آئی آر کر رہا رہتا ہے گجرہ والا کیوں سوال پیرے میں سوال پوچھ سکتا ہوں گا ایک شخص ایسا ہے جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے بیڈیا کے اوپر اور بڑا کھل کے دیتا ہے اجید کمار ڈیویل جو انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ کہتا ہے یہ ہم پاکستان کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں جو دھماکے کر رہے ہیں جو خودکش بومبنگ کر رہے ہیں جو بچوں کی روٹ رہے ہیں جو عورتوں کی اسمدری کر رہے ہیں وہ نظریاتی نہیں ہے وہ مرسنریز ہیں مرسنری وہ ہوتا ہے جو پیسے دے کے لڑتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ان کو پیسے دیں گے اور ہم ان کے سکیل جائے ان اٹیکس کا ان عورتوں کی اسمدری کا بچوں کو مارنے کا یہ ہم بڑھائیں گے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا جو آرمی پبلی سکول میں جو اٹیک ہوا تھا اس کے اندر انڈیا کانسلیٹ کے اندر وہ ہندلر بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کا سٹیکشن دے ان دہشتگردوں کا سٹیکشن دے جا تھا کہ اپنا پبلک سکول میں پشاور میں کیا کرنا ہے بچوں کو وہ شخص کہاں بیٹھا ہوا تھا نواز شریف اس کو گلے سے لگا رہا تھا تھا تھپتی دے رہا تھا کہ اور جاؤ یار کچھ اور کرو پاکستان کے لوگوں مارو ایک دفعہ نواز شریف نے وزٹ کیا لوگ وہاں مر رہے ہیں عام آدمی وہاں شہید ہو رہے ہیں ابھی ایک خبر لگی ہے برطانیہ کے اخبار میں وہاں نواز شریف کی پھوٹو ہے حسین نواز کی پھوٹو ہے حسین نواز کی پھوٹو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے پینٹھاوس پائریٹ پائریٹ کو اس کو کہتے جو نقب لگاتا ہے چور ہوتا ہے نقب لگاتا ہے چوری کرتا ہے نقب لگاتا ہے ایک بی بی سی نے فلم بنائی ان کے اوپر دی دیں کہ کرپشن پر تو وہ ہم نے تو وہ مینہ اور آپ نے تو نہیں ملائی تو انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے کیا کیا تو اگر بی بی سی کو انہوں نے کیوں نہیں شباش نےlaf کیا اخبار کو اخبار کو اخبار ایک تو یہ کیا چیزیں پروف کرتی ہے یہ پروف کرتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ اپنی پاور کیلئے جھوٹ بولتے اور اپنی طاقت کے لیے یہ تمام کے تمام اداروں کو بننا پاکستان کے لوگ کو بیٹ سکتے ہیں اپنی اس کے لئے جو ان کا کنڈک میں نے آپ کو بتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دوں ابھی ایک ریٹائر سینئر پولیس آفسر ہے بڑے سینئر پولیس آفسر ہے نام نہیں لوں گا ان کا بھی آرڈیو آگیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے آرڈیو میں کہ یہ جو سندھ پولیس کے اندر جو کوئی چھٹیا ہیں یہ پلان کیا ذرداری میں نہیں کہہ رہا پلیز یہ ان سینئر پولیس آفسر کا آرڈیو آویلیبل ہے سوشل میڈیا پہ جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جو کچھ پولیس کا بیہویر ہے یہ پلان کیا ذرداری اس کے تھگز نے ان کنسلٹیشن ہے یہ ان کے لفظ ہے میرے لفظ نہیں ہے تو اب آپ سمجھ جائیے کہ پاکستان کے اداروں کو اگر باہر کے لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہائیبریڈ وار کے تو اس ہائیبریڈ وار کا ایک ایلیمنٹ جو ہے آپ کا یا دو ایلیمنٹ جو ہیں وہ کون ہے جو پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کے انٹرس سے اس ملک کی سولیریٹی سے اس ملک کی عوام جو ان کی سیفٹی سے ان کی سیکیورٹی سے ان کی ڈیولپمنٹ سے ان کی بیل فیر سے کھل لگتا ہے اس گورنمنٹ کی پرفارمنس اپنی جگہ واقعی بہت لوگوں کے پر پریشن ہے واقعی بہت انفلیشن ہے عمران خان نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن اس کا ہی مقصد نہیں کہ اگر اپوزیشن ہے آپ اپوزیشن ہے تو آپ ان ایشیوز کی طرف اٹھائیں نا جو سوشل ایشیوز ہیں آپ اپنی ذات کو ممبہ بنا کے میرے ساتھ یہ ہوا مجھے کیوں نکالا مجھے یہ کیوں یہ تو سیاست نہیں ہے یہ مکاری ہے یہ تو فریب کر دینا ہے لوگوں کو بلکل ٹھیک اور باقی چیزیں ہیں وہ پریکٹیکلی اویلیبل ہیں آئی ویش لوگوں ان کو پڑھے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے کام ہو تب ہی اس ملک کے اندر استحقام آئے گا حضور ویس آپ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور سیاست اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی تو یہاں پہ یہی جو رنڈی رونہ یہی لگا رہے ہیں ناظرین محترم آج ہماری اس مقصود نشست کے چیز گیس ملک پاکستان کے نامر تجزیہ نگار برگیڈیا ریٹائر سید گزنفر علی صاحب تھے اپنے پروگرام کے اختتام پر اگر ہم برگیڈیا صاحب کی ساری گفتگو کو کانکلوڑ کریں تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے برگیڈیا صاحب نے اپنا جو تجزیہ پیش کیا ہمارے ناظرین کی خطنت میں جو انیلیسز پیش کیا وہ یہ ہے کہ کیا اور انہوں نے ایک سوال ہمارے سامنے رکھا کہ کیا ایک اسلامی جمہوری مملکت کا وزیر آزم اپنے ہی ملک کے خلاف بیانات دے سکتا ہے کیا اپنے ہی ملک کے خلاف اقدامات کر سکتا ہے یقینا جواب نہیں میں ہے نفی میں ہے یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک کو ہمارے بزرگوں نے بے شمار اور لا زوال قربانیاں جھیلنے کے بعد اور بے شمار شہادتیں حاصل کرنے کے بعد یہ ملک آج ہم تک پہنچا ہے لیکن پی ایم ایل این کے سربران نواز شریف صاحب کا کیا ایجنڈا ہے وہ اس ملک اور اس ملک کے عوام کے ساتھ اور اس ملک کے اداروں کے ساتھ کیا گھلوار کرنا چاہتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا برگیڑی صاحب ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں آپ نے قیمتی وقت ہمیں انعائیت کیا اگلے پروگرام کا کے لیے اپنے میزمان طاہر عباس الاسری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ